اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جی حضرت جی میں مجسور انڈیا سے آپ کا عاشق آپ کا مرید عمران خان مریدی بات کرو ہوں حضرت میں سب سے پہلے میں سید صاحب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مبارک بات پشکرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سچا عاشق رسول بنا دے حضرت جی آپ کی شان میں بس اتنا عرضہ ہے کہ آپ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت جی ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ علماء کی بیدبی اور اللہ والوں کی بیدبی ایمان جانی کا خطرہ ہے تو حضرت جی سوشل میڈیا میں بڑے بڑے اللہ والوں کے بیانات اور ان کی نصیحتیں ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے ان کے باتوں پر نیگیٹیو کمنٹ کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں انلائک کر دیتے ہیں تو حضرت جی ان کے ایمان کے تعلق سے کچھ وضاحت فرما دیں حضرت جی بہت شکریہ باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ویڈیو کے اوپر کمنٹس لکھتے ہیں اور جبکہ اللہ والوں کی شان میں کوئی غستاخی کرنا ایمان کے لئے خطرہ ہے بلکہ خود حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے من عادلی ولین فقد آزنتو بالحرب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں کہ جس نے میرے کسی ولی کی میری کسی ولی کی جو ہے توہین کیا اس کو تقلیب پہنچائی عیزہ دی تو فرمایا کہ فقد آزنتو بالحرب اس کو میرا اعلان جنگ ہے اب اگر اس اللہ والے جس کے بیان کی نیچے آپ نے انلائک کیا یوں کیسے الٹے سیدھے کمنٹس لکھے تو اس سے اس کو تقلیب اور عیزہ ہوئی تو یقینا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان جنگ اس شخص کے لئے جس نے لکھا ہے اب لکھنے میں بہت سی صورتیں ہوتے ہیں ایک اختلاف علمی انداز میں کسی نے اختلاف کر دیا یا روحانی پروسپیکٹس میں کوئی اختلاف کر دیا اگر نیچے نہیں سلسلہ نشنکش بندیہ میں تو یوں ہوتا ہے آپ تو یوں کہہ رہے ہیں حدیث کے قریب تھی یہ ہے چلو آپ نے ایک علمی اختلاف ظاہر کیا لیکن ایک ہوتا ہے بعض ایسے نالاق ہوتے ہیں بہت سی گھٹیا قسم کی بات لکھ دیتے ہیں بہت یعنی ایسے کمرس کر دیتے ہیں جو بالکل استعزاء اور توہین کے زمرے میں جاتے ہیں اور استعزاء اور توہین کو تو نبی نے بھی معاف نہیں کیا حالانکہ آپ رحمت اللہ العالمین تھے آپ نے سارے فتح مکہ میں کے وقت سب کو معاف کر دیا لیکن جنہوں نے آپ کی توہین کی تھی تزہیق کی تھی مذاق اڑایا تھا آپ کی تظلیل کی کوشش کی تھی ان کو معاف نہیں کیا آپ نے ایسے ہی ایسے کمرس جن کے اس قسم کی تزہیق ہو اس قسم کا جو فبتی اڑائی کسی اللہ والے کی بات کی تو اس کے لئے خطرہ یقیناً ہے کیونکہ وہ اس کو عیزہ جب پہنچی اور عیزہ پہنچے گی تو یقیناً یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلانیں جنگ اس کی تو متوجہ ہو جائے گا اس لئے ایسے لوگوں کو یقیناً اپنا جو ہے محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ سوشل میٹ پر لکھتے ہوئے آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو رہا نہیں دیکھ تو رہا نہیں لہذا کیا بات کوئی بات ہے جو چاہے لکھ دو میں نے تو اپنا نام لڑکی والا سمینہ لکھا حالانکہ میں تو عبدالقدوس ہوں لہذا سمینہ کو گالیاں پڑھیں گی تو یہ ان کی بے وقوف ہی ہے اس لئے کہ جو نہیں دیکھ رہا ہے ان کے دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے ساری دنیا بھی آپ کو دیکھ لی کہ آپ کا کیا بگاڑ لے گی کہ فریڈم کی دنیا آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتی یہ کہتے ہیں نا کہ فریڈم آف سپیچ ہے لیکن جو دیکھ رہا ہے جو کچھ کر سکتا اس سے آپ بچے نہیں سکتے اللہ میاں دیکھ رہا ہے کہ آپ دیکھو کسا اللہ والے کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ کی نیت خراب ہے بد نیتی سے آپ یہ بات لکھ رہے ہیں لہذا تو وہ دیکھ رہا ہے اس سے آپ بچے نہیں سکتے تو پھر آپ لکھ کے آپ کس کو فائدہ و نقصام پہنچا رہے ہیں لہذا بہتر یہ ہے کہ بھی حدود کے اندر رہ کے ڈیسنٹ بات لکھیں اختلاف ہے تو یقین ہے کہیں کہ حضرت صاحب آپ کی بات بہت اونچی ہے لیکن ہماری عقل سے بالت ہمیں سمیم میں نہیں آئی اس کی وضاعت فرمائے کہ اس کا مطلب کیا ہے یا آپ نے یہ جو فرما دیئے یہ کس قرآن کی آیت یہ حدیث سے ہمیں مل سکتا ہے ایک اس تحقیق کے انداز میں تنقید اور تحقیر کے انداز کے اندر اگر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جانگ متوجہ ہو سکتا ہے لہٰذا ایسے لوگوں کو بالکل alert رہنا چاہیے conscious رہنا چاہیے کوئی یہ نہ سوچیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں اس لئے کہ جو دیکھنے کا جن کا خطرہ ہے ان کا فیدہ نہیں ہے اور جو دیکھ رہا اسے آپ بچ نہیں سکتا ہے لہذا گائیڈ لائن کے اندر رہ کے لکھنا چاہیے اس لئے تو یہی میں کہوں گا ان کے باقی ایمان باقی ایمان کا خطرہ تو خود ہی وہ پیدا کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس طریقے سے اس کے اندر انوال ورہیں گے اور پھاپتیاں اڑائیں گے اور بعض دفعہ تو مسلمان جو ہے غیر مسلم مسلمان بن کے گھسے ہوتے ہیں قادیانی گھسے ہوتے ہیں شیعہ گھسے ہوتے ہیں ہندو گھسے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں لیکھتے ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں بریدر یس برو آئی ویڈیو آئی ایگری ویڈیو آگے یہ پتنی وہ برو بدوقت جو ہے وہ تو ہندو ہے وہ تو یہ وہ قادیانی ہے مرزائی ہے وہ تو قادیانی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے مولانا کی بات کی تردید کر رہا ہے اور آپ اس کو آئی ایگری کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بہت ہی سمجھ کے ساتھ کیونکہ یہ دو لفظ جو ہے آپ کی نجات یہ آپ کی پکڑ کا باعث بن سکتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے کہ کوئی بھی لفظ نہیں نکلتا مگر یہ ہے کہ یہ منکر نقی جو کرامن کاتبین اس کو فورا لکھ لیتے ہیں اس لئے اس پر احتیاط کرنی چاہیے یہ میں کہوں گا اس لئے میں تحقید سے اس بات کو بیان کر دیا کیونکہ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ مختری جگہ پہ تو لوگ مختری انداز سے بعض پھرپتیاں مذاق اڑاتے ہیں ٹھٹھے کرتے ہیں کارٹون ایسے بنا دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میرا کسی کو کیا پتا کوئی بیٹا جس کو پتا ہے اسے بچنے نہیں سکتے اور اسی نہیں کاروائی کرنی ہے لہٰذا یہ نوع کو دنیا کے اندر ہی ظلت و رسوائی اور اللہ کا وبالہ جائے بچنے کی ضرورت ہے بہت کو بہترین تفصیل آپ نے بتا دی بہت شکریہ